بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد طویل مشاورت کے بعد جناب بلاول بھٹو صاحب چیرمن پاکستان پیپل فارٹی اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیپل فارٹی اور جمعیت علماء اسلام نے آئینی ترمیمی بل پر جو اتفاق رائے حاصل کیا تھا اور کراچی میں ہم نے مشترکہ پریس کانفرنس میں اس کا اظہار کیا تھا اور پھر بعد میں لاہور آ کر پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ ہم نے اس کو شریک کیا اس پر طویل مشاورت ہوئی باتچیت ہوئی جو ابتدائی مساودہ تھا اور جس کو ہم نے مسرط کر دیا تھا ہم نے اس کے جتنے حصوں پر اعتراض کیا حکومت اس بل کے ان تمام حصوں سے دسپردار ہونے پر آمادہ ہوئی اور تب جا کر ایک اتفاق رائے حاصل ہو سکا اس وقت ہمارے درمیان اس بل کے حوالے سے کوئی بڑا متنازع نکتہ موجود نہیں ہے اکثر اختلافی اجزاء اب تحلیل ہو چکے ہیں تو اس حوالے سے ہم نے اس مسلسل پورے ایک مہینے میں یا اس سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اعتماد میں لے رکھا ان کے ساتھ بھی مسلسل مشاورت جاری رہی اور حکومت کے ساتھ ہماری مذاکرات میں جتنی پیشرفت ہوتی رہی ہم نے اس پیشرفت سے مسلسل ان کو آگاہ رکھا آئینی تربی میں بل کا مسودہ جب ہماری طرف سے مکمل ہوا اور ہم نے اس کا ایک آخری ڈرافٹ تیار کر لیا تو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت یہاں اسلام آباد میں موجود ہے انہوں نے خواہر ظاہر کی کہ ہم بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس اتفاق رائے کو ان کی تعاید اور منظوری حاصل ہو سکے آج ان کی ملاقات ہوئی اور ملاقات کے بعد انہوں نے اس ملاقات کی تفصیل اپنے پریس کانفرنس میں بیان کی ہر چند کے ان کو حکومتی روئیوں سے شکایت رہی تاہم میرے پاس جو بانی پی ٹی آئی کا پیغام مجھ تک پہنچایا وہ ایک مصبت لب لہجے کا اور مصبت روئیہ کا جواب تھا میں ان کا شکر گزار ہوں اس حوالے سے اس بات کی ضرورت پاکستان تحریک انصاف کو تھی اور میں نے جائز سمجھی کہ وہ اپنے یہاں پر سینئر پارلیمنٹری پارلیمنٹیرینز اور پارٹی کے اعلیٰ ذمہ داران سے بھی مشاورت کریں اور کل کا دن انہوں نے مانگا اور میں نے ان کے ساتھ اتفاق رہے کیا مجھے انشاءاللہ کل ان کا جواب محصول ہو جائے گا اور اس کے بعد جب پارلیمنٹ کے اجلاسوں کا تائین ہوگا انشاءاللہ ہم اس میں ووٹ پیک کر سکیں گے ہم کل تک کا انتظار کر رہے ہیں اور جو صورت حال سامنے آئے گی اس سے ہم قوم کو بھی آگاہ کریں گے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور خاص طور پہ مولانا فضل ریمان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جو انتک محنت پاکستان پیپلز پارٹی اور جے ایو آئے کے ٹیمز نے مل کے یہ پچھلے ایک تو مہینے میں کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور جو آئینی اصلاحات ہونے جا رہے ہیں جہاں تک ان کا کانٹینٹ ہے اس کے کانٹینٹ جو ہم سب نے اتفاق کے ساتھ بنایا ہے وہ تقریبا تمام جماعتوں نے اس کو انڈوس کیا ہے اب مولانا فضل ریمان صاحب نے جو باقی اپوزیشن جماعتوں کو کل صبح کا ٹائم دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ آکے مولانا فضل ریمان صاحب کو میرا یقین ہے کہ مصمت انداز میں جواب ضرور دیں گے جبکہ ان کے تمام اعتراضات ان کے تمام شکایتیں اب اس آئینی ترمیمی بل میں موجود نہیں ہیں تو مجھے یقین ہے کہ مولانا فضل ریمان ان کو بھی قائل کر لیں گے کہ ہمارا اس اتفاق کے ساتھ دے اور میرا امید یہی ہے کہ جیسے ان کا ملاقات اتفاق رائے سے سیاسی اتفاق رائے سے پاس کروائیں تو میں مولانا صاحب کا شکر گزار ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ ہم ساتھ اگلے پارلیمانی سیشن میں ہوں گے اور آئین سازی بلاول صاحب آپ مولانا فضل ریمان صاحب کے گھر پہ تشریف وقت تھے دو دفعہ آئے طویل عرصہ بیٹھے اندر پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ بھی تھے الیک سلیک کے علاوہ ترمیمی مسابدہ پہ بھی کوئی بات چیت ہوئی یا مولانا صاحب کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کے بات چیت ہوتی نہیں پی ٹی آئی ہم تو آئین ملاقات ہوئی ہوں گے مولانا صاحب یہ اپوزیشن کہا جا رہا تھا کہ ان کے میمبرز ان کو اٹھا لیا گیا ہے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے ان کو رشوتیں دی جارہی ہیں تو اس بارے میں بتائیں کہ وہ کیا آپ کے تحفظات دور ہو چکے ہیں نہیں دور ہوئے وہ اپنے جگہ پر برقرار ہے مولانا صاحب یہ میں تائیے گا کہ اس وقت اس اہلی ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ راتوں کو بھی ملاقاتیں ہوتی رہی دن کو بھی ملاقاتیں ہوتی رہی آٹھ آٹھ نونو گھنٹیں ملاقاتیں ہوتی رہی آوے چار دپائیں آبار آئیں وہ جو ہاتھ کیا ہے کیوں پیش آئی میرا تو بڑا صاف اس پہ رائے ہے میں تو چارہ ہوں کہ پولٹیکل کنسنسس سے سیاسی جماعتوں کی اتفاق سے یہ آئین سازی ہو اور یہی وجہ ہے کہ میں دن رات اس پہ کام کر رہا ہوں اور مسلسل مولانا فضل رمام پاکی سارے سیاسی جماعتیں سے انگیج ہوں اور میں حکومت کے شکر گزار ہوں مسلم لیگ نواز کے اور باقی جو ہمارے اعتحادی کہ انہوں نے ہمارا یہ جو کوشش ہے سیاسی اتفاق پارلمانی سیاسی جماعتوں کا بنانے کے لیے اور اس کا انتظار کرنے کے لیے تاکہ اسی کا سٹرنف پہ ہم یہ آئین سازی کرے تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں یہ سپیس ابھی تک دیا جا رہا ہے اور امید امید یہ ہے کہ کل ہم سب مل کے آگے قدم ہر سکے جو لوگ اٹھائے گئے آپ مضمت کریں گے جو لوگ اٹھائے گئے آپ مضمت کریں گے تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ کوئی اٹھایا جائے میں کیوں چاہوں گا کہ کوئی لوگ اٹھایا جائے اگر میں اٹھائے ہوئے لوگوں یہ ہے جی پلیس کٹید ہو کری او کری او